کسی نے حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عمل سالح کیا ہوتا ہے تو انہوں نے جواب دیا اپنے آپ سے لوگوں کو محفوظ رکھنا یہ پہلی چیز ہے کہ اپنی ذات سے لوگوں کو محفوظ رکھنا تو خود سے کوئسشن کیا کریں کہ تمہاری ذات سے کسی کو نقصان تو نہیں ہو رہا تمہارے ہاتھ سے تمہاری زبان سے تمہارے خیال سے اگر یہ چیزیں یہ ٹک نہیں ہے نا اور اس کا مطلب ہے کہ زبان سے بھی لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہو ہاتھ سے بھی خیال سے بھی تو ابھی اسلام سے کوسو دور ہو دین کی ابتداء جو ہے نا وہ بے ضرر ہونے سے ہوتی ہے اور انتہا فائدہ بخش ہونے سے ہوتی ہے منفیت بخش ہونے سے ہوتی ہے تو ہم اپنے اپنے گھرے بان میں ہی جھانگنا ہے کہ ہم خود جو ہے نا کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں ملزموں کے ہم جج کی سیٹ پہ کیسے بیٹھ سکتے ہیں حضرت واصف علی واصف فرمیتوری کا ایک اور بڑا پیارا فکر ہے کہ جس انسان کے نزدیک کسی دوسرے انسان کی آقبت خطرے میں ہے اصل میں اس کی اپنی آقبت خطرے میں جو انسان کہتا ہے نا کہ دوسرا جہنم میں جائے گا تو خیال کرو سب سے پہلے تم ہی جاؤ گے ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے